موسیقی موسیقی ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل گیمیس ایک موسیقی موسیقی اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہو پرسٹ ٹائیم میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو جاؤ جلدی سے چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لایک ضرور کرنا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرئیے اگر آپ کو میرے کنٹینٹ اچھے لگتے ہیں تو یار دیفنیٹلی سسکرائب کرو نہیں لگتے ہیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے میں نہیں کہوں گا سسکرائب کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کو میرے کنٹینٹ اچھے لگ رہے ہیں تو یار سسکرائب کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے بس سپورٹ ہی ملتا ہے مجھے ٹھیک ہے تو اگر پلیز ہو سکے تو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا کوئی سجیشن ہو کوئی قویری ہو کچھ کہنا چاہتے ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ ہے تو اس میں کمنٹ میں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور بس ایسے یار ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ریسنٹلی اپڈیٹ آئے ہیں 3.6 سے ریلیٹڈ تو اس کو پہلے دیکھ رہا ہے تو پہلے جو بات کرتا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے مینٹیننس تو ابھی سیڈول مینٹیننس آنے والا ہے کتنے بجے آئے گا میں بتا دے رہا ہوں آج آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لکھا ہوا 10 ایم یو ٹی سی یعنی 10 ایم یو ٹی سی کا مطلب ہے اپنے یہاں دن میں ساڑھے تین بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3.30 پی ام ان انڈیا ٹھیک ہے آپ کسی بھی کنٹری سے بیلونگ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ بس کیا کرو گوگل پہ جاؤ 10 ایم یو ٹی سی کو کنورٹ کر دو اپنے کنٹری کے ٹائم سے بس لکھ دو 10 ایم یو ٹی سی انٹو دس کنٹری ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کو اپنے دیش کا کنٹری کا ٹائم بتا دے گا تو سمجھ جانا ہے کہ اتنے ٹائم پہ جو ہے سیڈول مینٹیننس آنے والا ہے انڈیا میں ساڑھے تین بجے آئے گا ٹھیک ہے تو اس درگے سے اپنا تم لوگ جو ہے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو اپنے کنٹری کے سیڈول مینٹیننس کا ٹائم پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو سیڈول مینٹیننس ہو گئی ٹھیک ہے تو کام یہ کرنا کہ اپنے یہاں دیکھو ساڑھے تین بجے آنے والا ہے تو کوشس یہ کرنا کہ دو بجے ہی ٹھیک ہے یا دھائی بجے ہی اپنا آٹھ گھنٹے کا کوشٹ لگا دینا ٹھیک ہے کوشس کرنا ہے کہ منیموم آٹھ گھنٹے کا کوشٹ تو لگانا ہی آٹھ گھنٹے کا کوشٹ لگا دینا اس کے بعد پھر چھوڑ دینا یہ تو وہ چھے گھنٹے کے لئے مینٹیننس میں چھے سات گھنٹے کے لئے تو جانا ہی جانا ہے ملو رات کے نو یا دس بجے آ جائے گا اپ ڈیٹ نو بجے تک تو آئی جائے گا اپ ڈیٹ ٹھیک ہے تو اب نہ اپ ڈیٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گیا اب دوسری بات کرتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں ٹاور کی تو ابھی کیا ہے نا میں نے پچھلے ویڈیو میں بولا تھا کہ ایلڈر گوڈ ٹاور آ سکتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ایلڈر گوڈ ٹاور نہیں آ رہا ہے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے کیونکہ فوجین آ رہا ہے تو فوجین سے جوڑا ہوا کچھ نام انہوں نے ڈال دیا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے انہوں نے رکھ دیا ہے ایلڈر ونڈ ٹاور ٹھیک ہے حالانکہ اس کا کوئی use نہیں ہے ایلڈر ونڈ ٹاور کیونکہ دیکھو اس میں فائنل میں تو فائنل ریوارڈ میں تو ہمیں ویسے بھی ایمکی الیون فوجین تو یہ دیں گے نہیں ٹھیک ہے بس کیا کریں گے کہ جو 200 والا بوس ہوگا جو 100 والا بوس ہوگا اس میں فوجین کو ڈال دیں گے ایمکی الیون فوجین کو ایز ای بوس کریکٹر ہمیں فائٹ کرنا پڑے گا فوجین سے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے اس کا نام جو ہے بوس رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ایمکی الیونڈ ٹاور ڈال دیا ہے ایرے ریوارڈ دیو ہوتے ہیں فوجین کو تب ہم سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ٹاور کا ٹاپ ایلڈر ونڈ ٹاور ہے اس سے اچھا تو ایلڈر گوڈی رکھے ہوتے ہیں کیا کوئی نہیں چلو جو بھی انہام سے کیا مطلب ہے تو یہ آ رہا ہے ابھی تو اس کے ایکویپمنٹ کیا کیا ہے کس کی بروٹالیٹی ویسے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نائٹ وولف کی بروٹالیٹی 99% امید ہے کہ یہ نائٹ وولف کی بروٹالیٹی دیکھنے کو ملے گی پر دیکھتے ہیں لیٹس ایک کیا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں ابھی ایکویپمنٹ کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی ریلیز بھی نہیں کیا امکینے صرف اور میں نے یہ دکھا ہے کہ جب بھی کوئی انٹرو ہوتا ہے کوئی بھی نئے ٹاور کا انٹرو آتا ہے شروعات زٹیرا سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے زٹیرا سے ہی شروع ہوگا اس کے بعد پھر ٹاور کا انٹرو آ جائے گا پتہ نہیں کہ ہوں زٹیرا سے ان کو پتہ نہیں کہ آپ کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے دیکھو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آتا ہے ایمکی لیون کا فوجین کا پیسیو چلو بات کر لیتا ہے ایمکی لیون فوجین کے پیسیو کی تو ابھی ریسنٹلی میں نے ہندی میں بھی اس کو پیسیو کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے پوشٹ کیا ہوا تھا انسٹا پہ آپ دیکھ سکتے ہو یا ٹیلیگرام پہ جا کے دیکھ سکتے ہو میرے ٹیلیگرام پہ جوڑ ہو یا میں تو بولتا ہوں میرے ایک چینل ہے ٹیلیگرام پہ وہاں جا کے ایڈ ہو جاؤ چودہ سسکرائبر ہیں ابھی سوچو یوٹیوب پہ میرے آلموشٹ آلموشٹ 500 سسکرائبر ہونے کو ہے لیکن ٹیلیگرام پہ وہی میرے صرف 14 سسکرائبر ہیں چینل پہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ زیادہ زیادہ وہاں پہ جھوڑو تاکہ دیکھو میں 24-7 تو یوٹیوب پہ پوشٹ نہیں کر سکتا یا 24-7 آویلیبل تو نہیں رہ سکتا یوٹیوب پہ تو 24-7 کہاں پہ آویلیبل رہ سکتا وہ رہ سکتا وہ ٹیلیگرام پہ یا انسٹاگرام پہ تو وہاں پہ مجھ سے جھوڑو ٹھیک ہے جھوڑے رہو گے تو زیادہ اچھا رہ گا تو میں تو میں کسیڑے کروں گا دونوں ٹیلیگرام دیکھ لیتے پیسیو دیکھو یہ پیسیو ہے ٹھیک ہے اور چلو بات کر لیتے پیسیو کی تو دیکھو اس میں لکھا ہو ہے کہ جو فوجین کا جو کمبو انڈرز کا محقہ ہے جو چانسز ہے کمبو انڈرز کا جب فوجین کے ساتھ کھیلتے ہو تو وہ انکریز ہو جاتا یعنی کمبو انڈرز دینا ہی دینا ہے فوجین کو ٹھیک ہے کمبو انڈرز کا پردنسن تین چنوٹیوں کا ایک سنکھلا کو ٹرگر کرتا ہے مطلب چنوٹیاں جو ایسے چیلنجز ہیں تین چیلنجز پرفارم کرتا ہے فوجین ایمکی الیون کا ٹھیک ہے تو جب کمبو انڈرز دیتا ہے تو اس سے وہ ٹرگر ہو جاتی یعنی وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کیسے کرتی ہیں دیکھو ان چنوٹیوں کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ایٹی پوسنٹ چانسز ہے کرنے کا طریقہ ہے کہ دوسمن پہ تین سیکنڈ کے لیے جو ہریکین ہے یعنی توفان ہے اس کو پرفارم کیا جائے اس کو ڈالا جائے تو کیسے پڑتا ہے پربھاؤ توفان کا ایکچولی ایسا ہوتا ہے کی اس میں دیکھو جیسے ہی توفان پڑے گا دوسمن پہ ٹھیک ہے یعنی ہریکین پڑے گا یا ونڈ پڑے گا اس پہ ایک ایک کر کی چیلنجز شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے مان لو کوئی یہ کریکٹر ہے کوئی انمی ہے کوئی اپننٹ ہے اس پہ کیا کہتے ہیں پہلا توفان پڑتا ہے اور پہلا توفان پڑتے ہی اس پہ پہلا جو چیلنج ہے وہ آ جاتا ہے سامنے وہ کیا ہے پہلا توفان دوسمن کے آنے والی سبھی چھتی کو بڑھا دیتا ہے یعنی جو ڈیمیج ہے وہ بوشٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر پہلا توفان تمہا اپننٹ پہ پڑا تو ڈیمیج جو ہے فوجین کا وہ بوشٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا دوسرا جو توفان ہے ٹھیک ہے دوسرا توفان جو ہے وہ دسممن کو دھیما کر دے گا یعنی سلو ڈاؤن کر دے گا ٹھیک ہے وہ بھی ایک کافی ڈینجرس ہے تیسرا جو توفان ہے وہ جو سپیسل اٹیکس ہے ان کو ڈیسیبلڈ کر دے گا نسکری کر دے گا یعنی جو سپیسل اٹیکس ہیں انیمی کے وہ ڈیسیبلڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تیسرا جو تین جو چیلنجز ہے وہ یہی ہے پہلا چیلنج ہے پہلا چیلنج ہے کہ جو ہے ڈیمیج بوشٹ ہو جاتا ہے دوسرا دوسرا جو چیلنج ہے دوسرا جو دوسرا جو چیلنج ہے وہ ہے کہ وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے انیمی کو تیسرا ہے کہ وہ سپیسل اٹیکس کو ڈیسیبلڈ کر دیتا ہے امکی فوجین ٹھیک ہے اس کا جو ٹیم پیسیو ہے وہ تھوڑا میں کہوں گا اتنا نہیں یہ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے ٹیم پیسیو اس کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی سپیسل اٹیکس پہ تم کسی بھی ڈاؤٹس کو ڈسپیل کر سکتے ہو ڈسپیل مطلب کیا کہ تم ڈاؤٹس کو آتا سکتے ہو اپنے اوپر سے اگر تمہارے اوپر بلیڈ چل گیا ہے تو تم اسپیسل اٹیک کر کے بلیڈ کو گائب کر دوگے فائر لگا ہوئے تو فائر کو گائب کر دوگے پوائزن لگا ہوئے تو پوائزن گائب کر دوگے یعنی کسی بھی پرکارہ کا اگر ڈاؤٹ ہے تمہارے اوپر یا تمہارے تیم کے اوپر تو تم اسپیسیل اٹیکس کر کے اسے گائب کر سکتے ہو اس کا 50% چانس ہے یہ صرف تب کام کرے گا جب ایمکی 11 فوجن باقی کسی ایمکی 11 ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹیم پیسے ہوئے تو اوورال ایمپریسیو ہے میں کہوں گا بہت اچھا ہے پوری طریقے سے جو اپوننٹ ہے اس کو بہت زیادہ ویک کر دیتا ہے اگر آپ بوشٹ کی بات کرو یا سلو ڈاؤن کی بات کرو یا اسپیسل اٹیکس کی ڈسیبل کی بات کرو ٹھیک ہے ڈسپیل بھی بہت اچھا ایک ہے کہہ سکتے ہو کہ ایک پیسیو بہت اچھا پیسیو ہے ڈسپیل بھی تو اوورال ٹھیک ہے مطلب صحیح ہے اور ابھی یہ جو جو چیلنجز ہے یہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے ٹاور میں جو اپکمینگ ٹاور ہے ایلڈر وینڈ ٹاور ٹھیک ہے اس لئے یہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایزا بوس کیریکٹر آئے گا تو دیکھتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو میں تم اپنے رائے بتاؤ گے تم کیا سوچتے ہو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں اس لئے نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ملنے والا ہے جلدی اگر آپ پیسے لگاتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں پیسے نہ لگاؤں تو ویٹ کرنا پڑے گا پتہ نہیں کب تک تو یہ تو بہت بڑی کمی ہے موٹل کومپیٹ کے جس کے بارے میں میں کیا ہی بولو میں خود نہیں بول سکتا کیونکہ میں سے پتہ ہے کہ وہ سیدھے سدھرنے والی نہیں ہے اور بولنے سے تو پھر کبھی نہیں سدھیں گے تو یا یہ امید کرتا ہوں یار ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو پلیج چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دو باقی کوئی سجیشن کوئی کوئیری ہو تو پھر کمنٹ میں لکھ سکتے ہو میرے سوشل میڈیا پر جڑ سکتے ہو اور پس ایسے ہی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا دھیان رکھو ٹیک کیاڑ بائی موسیقا موسیقا